بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے ایدی سینٹر وہ جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ جن کو اپنے پیارے اپنے سے الگ کر دیتے ہیں بھابی نے مجھے بھائی نے گھر سے نکال دیا اب وہ اگر یہ دارہ نہیں مناتے تو ہم کہاں جاتے ہیں اللہ ایک بہو ایک باہو ایک باہو نہیں رہتے میں نے نہیں پالا بیٹیش بہت سے بچے ایسے جو گم جاتے ہیں چاچا رشید جا کے لے جو محنات کراچ ایدی سینٹر رہا جو چھوٹے بچے ہیں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ ذہنی معذور بچے ہیں وہ بات کا جواب بھی نہیں دے رہے ستا ربو ستا ربو آپ کے عذبت کو سلام آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز یہ اس شخص کی آخری آرامگاہ ہے جس نے اپنی زندگی کا آرام سکون آسائشیں خواہشات سب کچھ قربان کر ڈالا انسانوں کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر زندگی گزاری تو لاشیں اٹھانے معصوم بچوں کی زندگی بچانے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے اور بے نام افراد کو نام دینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو انسان کا روپ دے کر زمین پر اتارا ہو کہ جاؤ نوے انسانی کی مدد کرو مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخص بھی گوشت پوشت کا ایک انسان تھا جس نے دو جوڑوں میں چٹائی پر سو کر بھیق مانگ کر ساری زندگی بتا دی اور مقصد تھا تو یہ کہ انسانیت کی خدمت کی جائے عبدالستار ای تھی ایک شخصیت نہیں ایک اہد کا نام ہے ہم سے بچڑے ایک سال گزر گیا لیکن ان کا شروع کیا گیا مشن آج بھی جاریو ساری ہے اور رہے گا ان کے جانے کے بعد یہ ادارہ کیسے چل رہا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ حالات کی ستائی معاشرے کی ٹھکرائی اور گھر والوں کی دھدکاری ہوئی خواتین ہیں جن کو صرف اور صرف ادم برداشت کے باعث یہاں بھیج دیا جاتا ہے یہ سب اپنے گھر والوں سے ملنا بات کرنا ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اپنے گھر والوں کیلئے انہوں نے پیغامات بھی دیئے ایدی سینٹر وہ جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ جن کو اپنے پیارے اپنے سے الگ کر دیتے ہیں اس میں کسی کی ماں شامل ہے کسی کی بہن کسی کی بیچی نو مولود بچے ان کے لیے یہ ایک جگہ چھت ہے ایک سہارا ہے جہاں سے ان کو ماں کا پیار ملتا ہے باپ کا پیار ملتا ہے بہن بھائی رشتے دار سہارا ملتا ہے اور کس طرح سے ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور خاص طور پر ایدی صاحب کے جانے کے بعد وہ لوگ کیسے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک گھر والا محول ہے گھر میں جس طرح سے کچھ لوگ انہیں ڈیوٹیاں سنبھالی ہوتی ہیں والدین جو ہیں بلکہ والدہ جو ہیں اپنے گھر کی بچیوں کو دے دیتی ہیں کام نمٹانے کے لیے اسی طرح سے یہ روزانے کی بنیاد پر بہت سے کپڑے آتے ہیں ان کو سوٹ کر کے دوسرے سینٹرز میں بھی بھیجا جاتا ہے تو اس وقت یہاں پر لڑکیاں یہ کام کر رہے ہیں ہم آگے چلتے ہیں آپ کو یہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی ہمیں پورا وزٹ بھی کرائیں گی اس کے علاوہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ سیکشنز دکھائیں گے یہاں پر لڑکیاں ہیں بڑی عمر کی خواتین ہیں ایسے لوگ جو منٹلی چیلنج ہیں پھر کچن دکھائیں گے جس میں وہ بل جل کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں کچھ کھانا بنا رہا ہوتا ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں اور بلکل ایک دھر کی طرح سے یہاں پر رہتی ہیں آپ صفائی کا انتظام دیکھئے یہ آپ فرش اگر دیکھ سکیں آپ دیواریں اگر دیکھ سکیں بلکل صاف ہیں اور پنکھے بلکل چل رہے ہیں اس وقت ایک کھلا ہوادار محول یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے خواتین بیٹھی بھی ہیں کچھ یہ ٹائننگ گلوم ہے اچھا یہ ٹائننگ گلوم ہے ابھی کھانے کا وقت ہو رہا ہے نہیں ابھی کھا اچھا یہ جس حصے میں ہم داخل ہوئے ہیں یہاں پر بہت سی خواتین بیٹھی ہوئے ہیں سلام علیکم جی یہ خاتون صرف اتنا چاہتی ہیں کہ ان کی بھابی انہیں واپس اپنے گھر لے جائیں کب سے آپ یہاں پر ہیں ایک سال ہونے والا ہے کیا وجہ ہوئی تھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کچھ اثرات نہیں کر پیئے ہوں بہت سال ہوتے تھے آپ بھی چھگڑے کھٹی تھے اثرات کی وجہ سے ہم تو بہت اچھ چھوٹا جھلو ہو گئے ہیں بہت 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 بھابی سے بچوں سے بہت 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 سال بھائی کی گیتھ ہو چکی ہے بس ہم وہ آئیں نکھے جب سے چھوڑتی گئی ہیں ہمیں ایک سال ہو رہا ہے بہت 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 بہتiah ہے اور بھانجے بھتیجے یاد آتے ہیں ہم نے اپنے بچے نہیں ہے ہم نے انبایئی دنیا میری بڑی بہنڈ بھی ہیں بڑی بہنڈ کھاں رہتی ہیں وہ کمرے میں ہیں روم میں دو دو چھوڑ کے گئی تھی دو انہوں کو یہاں چھوڑ گئی اس میں خوبصورت کر رہے ہیں ہمیں جب ہمیں جب ہمیں یادی اعتید ہمیں جب ہمیں یادی اعتید ہمیں جب رہتی ہیں یہ خاتون اپنی بیٹی سے ملنے کی آس لیے روز دروازے کو تک دے دن سے رات کرتی ہیں آپ کب سے یہاں پر رہے ہیں سات سال ہو گئے ہیں کیوں آگئی تھی اور آپ کے بچے بیٹی شادی شدہ نائی چھوٹی ہے پہ شادی نہیں اٹھا سات سال ہو گئے صحیح آپ کو یہاں کون چھوڑ کے گیا بھائی 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 بھٹی جب بیٹی ان کے انتقال کے بار میں تپیا خراف ہو گئی تھی تو وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ گئے اس کے بعد بیٹی کو ملنے نہیں آئی ہے بیٹا لے کے آئے ہیں بھائی بھٹی جب آپ دہا آگئی ہیں اپنی بیٹی آدمی بھٹی کی سالگیرہ بھی ہے سالگیرہ بھی ہے بارہ دولائی کو اس کی سالگیرہ بھی ہے یادہ آپ کو کہنا چاہیں گی کچھ اپنی بیٹی سے بھٹی کو مبارک بات دوں گی ماشاءاللہ 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 بہنوں بھائیوں اور بیٹے کے ہوتے ہوئے اس خاتون کا سہارہ ہے تو صرف ایتھی سینٹر بہت اچھا سا تیار ہوئے ہیں اے بہت اچھے لگ رہی ہے یہ کہاں سے لیا ہے آپ نے چوڑیاں یہ ہار یہ ملوکون مام گہر پہ کون کون ہے بابی ماں مام بابی یہاں کس کے ساتھ آئی تھی آؤ بابی چھوکی کیونکہ بابی سے کھڑا ہوا تھا نے 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 تبیتہا ہواed بپی لوگیا کھڑا ہوا گیا کیا کھوشن نہیں کچھا اچھا بابی میں صبح کو اچھا م effortع evident ہوئی ہے اچھا طرف پر شکریف چلے گئے جاؤں ہیںb آپ کا 3 سال لوگ ہیں اور جاتھ مناتے ہیں 3 سال ہوگئے آپ کو یہyd slipping کا کون کون ملنے آتا ہے پینے اب 원 سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ میں بے بہتر پیاروں veio بیٹا ہے آپ کا ہے کتنے بچے ہیں غر اچھی بیٹا ہے اچھی بیٹا ہے بیٹا آتا ہے بیٹا یا نے آتا ہے گھر پر ملنے آتا ہے چند سال پہلے ایتھی سینٹر میں ان سے ملاقات ہوئی جو ان کو آج بھی یاد ہے تو اپنے بیٹوں اور بیٹی کو یہ کس شدت سے یاد کرتی ہوں گی مہنڈی لگائی تھی تمہارا آتھا میرے آتھا مجھے یاد ہے آپ کو ابھی اتنی پرانی بیٹی آتھا مہنڈی لگائی تھی نمی چیتا ابھی مہنڈی نہیں لگائی میں ہیتے کے نہیں لگائی ایت پہ نہیں لگائی تھی پہلے لگائی تھی ملنے آیا تھا ایت پہ کوئی بچہ آیا تھا بیٹی آیا تھا بچہ نہیں آتا آپ یہاں پر کس کے ساتھ آئیں گے میرا بیٹا ہم ٹھوکا ہمیشہ جنگی بس ٹھوکے چلے گا مہنڈی نہیں دکھا آہ زندگی بھر شوڑ کے چلا گیا جنگی بس ٹھوکے ملنے نہیں آتا ملنے آیا تھا پھیکی آتا کیوں آپ سے ناراض ہیں نہیں لاہرات نہیں اس کی بی بی کے واسے میرے سے لگا اس کی بی بی کو میں نے کچھ نہیں بولا شوہر کے انتقال کے بعد ان کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک ان کا گھر ایدھی سنٹر ہے کیوں چھوڑ کے گئے تھے یہاں اس لئے میں آئی ہوں کہ میرے ہزبین کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے میں عدد پوری کرنے کے بعد بھائی کے گھر گئی تھی تو بابی نے دو دن رکھ کے پھر کہنے لگی تم جاؤ تم بیوہ ہو گئی ہو اور کہنا میں ہم پہ بھی بیوہ کا ساہہ پڑے گا اور آج کی بچیاں چھوٹی ہیں کل بچیاں بڑھی ہوں گی تو میرے داماد آئیں گے تو تم یہیں رہوں گے کیا سادا میری بچوں پہ سانی پڑے گا تمہیں تو بابی نے دو تین دین رکھ کے پھر بھی بھی دیا تو پھر میں ایدھی ہوں میں پان سال بھائی رہی تھی بھائی نے ایدھی ہوں میں جمع کر آیا تھا مجھے تو پھر بھائی نے آس آس میں بھائی آئی نے تو میں خود باقادہ عزت سے چھٹی لی اور پھر میں خر چلی گئی بھائی کے بھی بھائی کے گھر سے تین دن رکھا پھر مجھے یہاں بھیج دیا تو اب مجھے یہاں پہ تین سال ہوئے اور وہاں پانس سال ہوئے تو مجھے ٹوٹل سال ہوئے دل کبھی چاہتا ہے کہ جا کے بھائی سے ملنے بھابی سے ملنے جہاں عزت نہیں ہو وہاں میں نہیں جاتا یہاں مجھے اتنی عزت ملی ہے اتنی عزت ملی ہے میں باز وقت سوچتی ہوں کہ بھابی نے مجھے بھائی نے گھر سے نکال دیا اور ستہ رہ دی ستہ رہ دیواری ملی ہے کھانا پینا سا ملا ہے بس اللہ میاں سب کو توفیق دیں سب کے لئے اچھا کرنے کی بھائی بھائی نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری نند کو ہم نے بیوہ کر کے جار باہر پھیک دیا ہے اب چار مدوں کی مردوں کی نظر پڑے گئے اس کو یہی جانماز اس لئے کونے میں بٹھا دیں باہر نکلیں کہ چار مد ہوئی تو بھائی کو یہ شرم ہایا نہیں ہے اپنی بہن کو اور مجھے کہا گیا تو آپ میڈیا بھی نہیں جائیں گا ہماری نا کر جائے گی میڈیا بھی تو بھائی آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوتا سیف کرتا ایک جانماز تو گھر میں رکھتے تو انیف چاہ گا آپ نے گھر سے تفاہ نکال دیا تو اب کیا کروں گا اب یہ جتنے میڈیا سب میرے بیٹے میں بھائی بھانجی فتی جائیں گے میں ان کو بھی کہتے ہیں اللہ میں ان کے زندگی دے یہ اپنے ماں کی ایسی خدمت کریں کہ یہ جنت کمالیں گے آج سال سے حیتی سینٹر میں موجود ان خاتون کو کون یہاں چھوڑ گیا اور کیوں انہی کی زبانی سنیے یہاں پر لے کے کون آیا تھا؟ یہاں پر لے کے کون آیا تھا؟ کیا کہ کے لائے تھے؟ سن دوہزار میں شاید ہوئی تھی سن دوہزار یارہ میں تلاک ہوئی تو بھائی نے کہا میں آپ کو ایداد کی مدد فری کرنے کے لئے چھوڑا ہوں پھر لے جاؤں گا کر اب میں چارٹڈ اکاؤنٹر نسرت نامیں میرے تو میں نے بھائی کو فون کر آیا میری ساکھ کا موتیا کا اپریشن تھا پھر ڈاکٹر نسیم نے میرا اپریشن کر آیا بس گھر والے دیکھ رہا ہوں تو اتنی ریکویسٹ ہے میں جی کہ اگر گھر نہیں لے بھی جا سکتے تو تھوڑی جی آن کے اپنے شکل تو چکھائیں امی ابو ننگے میں جی کچھ آپ نے کبھی ہنسے لڑائی چھگڑا کیا کچھ ایسا خفا ہو گئے ہوں کچھ بھی نہیں خفا بس بھائی بھائی کے سکے دو کے لے کھال گئے جی وہ ملسان آناز ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں اپنے اپارٹنمنٹ میں چلی جاتی ہوں چار کوٹیاں اور سیارہ بن لے اور ایک گاڑیوں کا شرم تارک روٹ پہ کہ اگر آپ مجھے نہیں رکھتے ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں تالا کیوں مجھے کہ لے بیٹے اب تک میں نہیں آؤں میں اجازہ دنوں آپ نے نکلے گا آپ کو پتا ہے نا کرانچی کا محول کتنا گندہ ہے یہ خاتون اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ان کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو آ کر مل ہی لیں کہاں سے آئی ہیں اسلام آباد سے آئی ہیں اسلام آباد سے کراچی اتنی دور اسلام آباد کے ایزی سینٹر میں مجھے بھائی نے ڈالا تھا تو دو دفعہ میں بھاگ گئی تھی اپنے بیٹی کو ملنے اور نانی کو ملنے پھر تیسی دفعہ گئی تو اسلام آباد نے نہیں رکھا پھر اس کے بعد ملتان میں مجھے چھوڑا میرے ابو نے کراچی کے ابھی سینٹر میں چھوڑا ابھی میں پہلے دو سال رہ گئی ہوں یہاں پہ اب اس دفعہ دونوں بھائی آئے ہیں وہ مجھے یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ شادی کروائیں گے تو تجھے لے جائیں گے ایدی سینٹر کے ممبرز کے کھانے کا کیا انتظام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کچن موجود ہے جس میں شیف روزانہ منیو کے مطابق کھانا پکاتا ہے تقریباً اٹھارہ سو افراد کا کھانا روزانہ تیار کیا جاتا ہے سب سے اچھی بات کہ کچن انتہائی صاف سترا ہے السلام علیکم جی کھانا آپ بناتے ہیں جی کیا آپ بکھ رہے آج آج دال گوش بنا رہا ہے دال کو بڑے مزے کی پھشکو آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بکھ رہا ہے کھانا چاول بنا کے رکھ لئے گئے ہیں دال گوش بن رہا ہے بلکل لنچ ٹائم ہے تو جیسے ہی ریڈی ہو جائے گا پھر جتنے یہاں پہ خواتین ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو کھلایا جائے گا یہ سلاعت کا انتظام بھی ہے آج مجھے یہ بتائیں کہ کھانا کتنے دیر میں بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کھانا ہے تقریباً سب سے نو بے لگتے ہیں بارہ ساڑھ بارہ بے تو کھانا ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کا کھانا ہے یہ تقریباً اٹھارہو سا بندوں کا ہے روز ڈیفرینٹ کھانا بنتا ہے جی روز ڈیفرینٹ کھانا بنتا ہے اس میں بھی کھانا بن رہا ہے اس میں بھی کھانا بن رہا ہے وہاں پر بھی کھانا بن رہا ہے میں ایک چیز دیکھ کے بہت خوش بھی ہوئی ہوں حیرانی بھی ہوئی ہے مجھے کہ ہم بڑے بڑے ریسٹورنس میں جاتے ہیں ایسے نامی کرام کے ریسٹورنس جہاں پر لوگ بہت شوق سے کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کی صفائق کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ دیکھنے کے بعد وہاں دوبارہ جانے کا جی نہیں چاہتا لیکن یہ دیکھیں ایڈی ہون کا جو کچن ہے یہاں پر کھانا بنایا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں کھانا بنایا جا رہا ہے اٹھارہ سو لوگوں کو سرف کیا جائے گا وہ اس قدر صاف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی صفائی کی جا رہی ہے میں اچھی مرس کی بنیہ ہوں میرا بیس کے ہی لائچ ہوتا ہے کوئی اس پر کچھا نہیں کھنے ہوتا ہے کھنے ہوتا ہے کھنے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے کھنے ہوتا ہے اب ہم یہی سینٹر کے اگلے حصے کی جانے بڑھے جہاں بچوں کا سکول تھا یہاں پر بہت سی بچیاں ایسی بھی ہیں جو گمشدہ ہیں اگر آج کے پروگرام میں کوئی بھی ان بچیوں کو پہچانتا ہو تو ان کے خاندان تک ضرور اطلاع پہنچائیں اور ان بچیوں تک پہنچنے کے لیے آپ ایدھی سینٹر یا ٹیم عوام کے آواز سے رابطہ کر سکتے ہیں بچوں کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے اس وقت میرے اس حد پہ جو کمرے دکھائی دے رہے ہیں وہ آپ کو دراصل بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سکول ہے مل کے تلاوت کر رہے ہیں بچے آجائیں ان سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو بچوں بچوں بہجو 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ بچوں کتنے بچے ہیں آپ کے سکول میں بچے تیس بچے ہیں تھاری سکول سب لڑکیاں ہیں وہاں نہیں کوئی بتا چھٹی تو نہیں کرتا نہیں کوئی کوئی کبھی ایسا تو نہیں بولا میرے دانت میں درد ہے میں نہیں جاری میرے سر میں درد ہے میں نہیں جاری اچھے کون سی کلاس میں ہو KG1 KG1 میں ہو سب سے اچھا کیا ہوتا ہے کوئی پوئم آتی ہے سناؤ گی مجھے چلو سناؤ چھٹی ہوں پھولا میں سے لکھ لی ہوں پھولا پھالا پھالی پھٹی ہوں اوپر پنکھا چلتا ہے مونے کی اممہ موٹی کھائے نباروٹی نباروٹی ملے کی اممہ رسی نباروٹی نباروٹی مونے کی اممہ رسی کون ہے مونے کی اممہ؟ دیکھے گا بھی؟ ایسے کہہ دیا مونے کی اممہ موٹی کیسے بٹا؟ صحیح سے سبق یاد ہو رہا ہے تیچر کو کوئی شکارت تو نہیں ہے آپ کو شکارت تو نہیں ہے ان سے آپ کو ان سے کوئی شکارت تو نہیں ہے نہیں تیچر ہماری اشی اشیہ پر آتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ ہم لارکانہ سے لارکانہ سے یہاں کون چھوڑ کے گیا تھا؟ جی خود آئے تھے خود آگئی تھی کیوں؟ ہاں ہاں بتاؤ کوئی بات نہیں ایسے بہن سے جگرہ ہوا تھا بہن کو پتا ہے آپ یہاں پہ ہو؟ جی نہیں نہیں پتا پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ پتا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے بچے ایسے جو گم جاتے ہیں گھروں سے باہر نکلتے ہیں کسی طرح سے گم جاتے ہیں جی نہیں مل پاتا تو ان کو کوئی نہ کوئی یہ تھی سینٹر چھوڑ کے چلاتا تھا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر ان کے بچے محفوظ رہیں گے تو یہ بچی بیٹا آپ نام بتاؤ؟ آمنا اببو کا نام معلوم ہے؟ راشد راشد اور کوئی بڑا بھائی؟ بڑا بھائی نہیں بھائی چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے آدلا بچی کا نام ہے راشد ان کے والد کا نام ہے ملتان کی رہنے والی ہیں ٹیلویجن پر کوئی بھی شخص دیکھ رہا ہو جو اس بچی کو پہچانتا ہو اس کو پہچان سکے کوئی رشتہ دار کوئی اردگر محلے والا تو اس کے والد تک یہ بات پہنچا دیں کراچی کے ایدی سینٹر میں یہ بچی موجود ہے سما کے آفس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں عوام کی آواز فیس بک پر ہمارا پیج موجود ہے اس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ بچی اپنے والدین تک پہنچ جائے اور یہ بچی جو بہن سے جھگڑ کے آئی وی ہے بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام شازیہ شازیہ اببو کا نام معلوم ہے؟ کیا نام ہے؟ اور مجھے بتاو کہاں لارکانہ میں کس سے کا رہتی تھی؟ لارکانہ اللہ آباد اور گولی مار گلی میں گھر میں آپ کا کیا نام ہے؟ آمنہ کہاں سے آئی ہو؟ لہور سے آئی ہو؟ یہ کیسے ہی ہو، کیسے پہنچ گئی؟ میں عملاس والے، ہم کرچھو رہ گئے ہیں میرے ابو بچوں کو جو لے دے تھے اببو کا نام معلوم ہے؟ جی، غلام مصطفا غلام مصطفا اور گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ جی، زیرہ تل سا چودہ کٹیب جنات رائی پچو ونجا یہ تو پورا ایڈریس گیا ہے؟ بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے آمنہ صلیم اببو نے نام ہے سلیم اور چاچا دنائے رشید ٹھیک ادار کونسے علاقے میں رہتے ہیں محلہ مبارو پڑا کےپنیٹو پنجا بھاوالپور میرا گھر ہے چاچا رشید میں آگے لے جو میں ناکرا چیدی سینٹر رہتا کیسے گم ہو گئی تھی میں بس پوپوس لڑی جھگڑا ہوتا تھا تھوڑا بس مبارو پڑا چلی گئی جی میں نے سوچا میں ذابط نہیں جاتی یہ زندگی بہت چھوٹی ہے ایک پلک چھپکنے کے بعد آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں آپ کو نہیں معلوم تو خدایہ اگر آپ نے کچھ غلطی سرزت کر لی ہے تو ابھی بھی اس غلطی کو صدھارنے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پیارے یہاں پر ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کو ملنا چاہتے ہیں آپ ان کے پاس آئیں اگر ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ان کے ساتھ اپنا وقت بتائیں کیونکہ کسی انسان کا دل دکھانا تو ایسے گناہ کبیرہ یہاں پر وہ نننے مننے بچے جن کو پیدا کرنے کے بعد ماں باپ پیلا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں چھت دی جاتی ہے نام اور پہچان دی جاتی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے تمہارا زہیب مجھے یہ بتاو آپ کو پوئیم آتی ہے آتی چلو ایک اچھی سی پوئیم تو سنا دو مجھے پہاڑا باڈی جسم کے حصے ایر ایس ایس نسک کے لئے جن فنگر فور ایٹری یہ تو آپ نے جسم کے حصے مجھے سنا دی ہے مجھے پوئیم آتی ہے اور بھی سنا دو چلو یہ تو سبق سنا رہے ہو مجھے یہ سبق ہے یہ اتنا شیطان بچہ یہ مجھے سبق سنا رہا ہے اب پہلے اس نے مجھے باڈی پارس بتا دیا اب یہ پہاڑا سنا رہے ہیں یہ پوئیم نہیں سنا رہا بیٹا آپ کے کیا نام ہے انا فوزیا یہاں پہ اور کون کون اپنی فرنس بنائی ہیں سب سے ساتھ کھیلتے ہیں مستی کرتے ہیں سب ہے یہ ہمارا کمرامن میں روز کھیلنے جاتے ہیں کھیلتے ہیں مستی کرتے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی ہمائت کرنا یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو کھلونے نظر آ رہے ہوں گے کارٹ پڑے ہوئے ہیں یہ بچوں کے چھوٹے بچے جب چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کارٹ میں اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جھوٹے بچوں کے اچھے اچھے پیارے پیارے ہاں موجود ہیں تو وہ یہی کھیلتے ہیں بچے یا ادھر کھیلتے ہیں میرے اللہ پرائی سے بچانا مجھ کو ایدی سینٹر میں ہم موجود ہیں اور یہاں کے میمبر سے ہم بات کر رہے ہیں اور جو سب سے کامن چیز یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہم سے کہہ دے ہیں وہ یہ کہ ایدی صاحب کے جانے کے بعد یہ ایک ایسا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کے لیے جو سب ان کو ابو جان کہہ کے پکارتے تھے ابو جان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ابو جان کہہ کے پکارا جائے کچھ اور میمبرز ہیں یہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں یہ واہی پتھا ہے یاد آتے ہیں ایدی صاحب ہاں یاد آتے ہیں اچھے تھے ہیں ہم سے بہت اچھا دار بنایا ہے ہم لوگاں جاتے ہیں نہ بناتے ہیں ہم لوگاں جاتے ہیں ہم لوگاں رکھتے نہیں ہیں ایدی صاحب تو اب نہیں ہے ہم اس دنیا میں چکتے ہیں کیا گئے مجبوری یہ تو سب کے ساتھ ہے موت کو کوئی ٹالرہ نہیں جا سکتا ہم لوگوں نے قدماندرور قرآن پر پر کے بہت چاہا کہ یہ ہم سے جودہ نو آپ کیوں یہاں پہ آئیتے ہیں گاری بلد میں کیا ہے اچھا آپ گم ہو کے آئی ہیں یہاں پر گمشدہ ہیں یہ بھی کچھ یاد ہے ہم نے گھر کے بارے میں ہاں کیوں نہیں کہاں یہاں ہم لاشی کوٹ میں رہتے ہیں ساتھ ممبر ان کو پہچاندتا ہے کوئی شخص تو ان کے گھر والوں تک یہ ترابی ہے لنکی واری مجھے بہت یاد آتی ہیں اب براہ مہربانی اگر دیکھ رہی ہیں پرگرام تو ہمیں یہاں سے آکے پیجائیں شاہ پر خوش ہے ہاں ہاں کچھ سال کئی سال بیس سپر ہاں بیس سپر سال ہو گئے آتی ہوں پھر چلی جاتی ہوں پھر میں دہن رکھتی ہے چھوٹی دہن خراب ہو جاتی ہے ہاں تو دہ خراب ہوتی یہاں علاق کی داخل کر کوئی ملنے نہیں آیا کوئی ملنے نہیں آیا آکے مل لو ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ بعض اوقات یہاں آنے والی خواتین میت کی صورت یہاں سے رخصت ہوتی ہیں اور ان کے گھر والے ان کو پوچھنے تک آنا تو دور کی بات فون پر بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتے پھر صاحبہ بڑا دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح چھوٹی سی کسی وجہ کی بنا پر نہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے فیاد کیا ہوتی ہے زیادہ پر کیا وجہ ہوتی ہے بیٹے مختلف وجوہات ہیں کہیں ساس بہو کی لڑائی ہے کہیں نند اور بھاوچ کی لڑائی ہے کہیں بہنوں بہنوں کی لڑائی میں بھی آ جاتی ہیں کہیں پاورٹی ہے غربت ہے دوائی پروائیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے لے آتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ آنکھیں ان سے مل لیں تو ملتے بھی نہیں نہیں بیٹے یہی بات ہے کہ وہ ملنے سے اس لیے گریس کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو گھر والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لے جائیں اور وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ان کی منتیں بھی کرتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کو پھر پلٹ کے نہ دیکھا جائے جب صاحب آپ بتا رہی تھی کہ بعض اوقات کوئی انتقال کر جاتی ہے خاتون تو اس کے علاوہ تین جنازے میں بھی نہیں آتے اور کہتے ہیں تدفیل کے ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں یہ کیسی ڈیٹ ہوئی ہے کہ جس کو ہم یقین جانے ہم سب اس کے لیے اس قدر آپ دیدہ ہوئے ہیں کہ ہم ہر روز ہم نے اسے فون کیا ہے کہ بھئی پلیز آپ آ جائیں ان کی حالت بہت خراب ہے اور ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہم ابھی آ رہے ہیں ہم ابھی آ رہے ہیں ہم ابھی آ رہے ہیں اور آخر کار اس کی ڈیٹ ہو گئی اس بچی کی بچی کی اور اس کا انتقال انتقال پہ آئے نہیں انہوں نے کہا جب ان کو انتقال کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا آپ تدفین کر دیں اس کی آپ دیکھیں آپ حقوق اللہ اگر ادا نہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا لیکن حقوق العباد جب تک آپ وہ شخصیت آپ کو ماف نہ کرے آپ نہیں جائیں گے اگر ماں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ اگر ماں سے مافی نہیں مانگیں گے ماں آپ کو ماف نہیں کرے گی تو آپ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے اگر آپ نے بہن کے ساتھ زیادتی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تو جب تک وہ آپ کو ماف نہیں کریں گے آپ نہیں جائیں جب لوگ یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نمبر دیتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں جی بیٹا میجوریٹی کا ابھی بھی ہمارے پاس ایک ایسی بڑی خاتون آئی ہیں یقین جانے ہاتھ باند باند کے مافی مانگتی ہیں کہتی ہیں میری بہو سے کہہ دیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ مجھے ماف کر دیں مجھے لے جائیں اور آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ بہو رہ رہی ہیں وہ گھر انہی کے شوہر کا ہے اور انہی کے مطلب لیڈی کے نام پر کیا ہوا تھا جو ہمارے پاس ہیں انہوں نے بیٹے کو دیا وہ گھر کہ بھئی آپ جو ہے نا مطلب اس کو یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں لیکن میں اس میں رہوں گی آپ کے ساتھ اب وہ بیگم نے ان کی برداشت نہیں کیا اور انہوں نے یہاں پھکوا دی ہے اب وہ بتائیے وہ بیچاری یہاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ ان کا بیٹا آئے مرتے ہوئے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا بیٹا آ گیا تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسی کھلی کھلی آنکھ میں وہ خالق حقیقی سے مل جاتی ہیں وہ کھلی کھلی آنکھوں میں پھر ان کی آنکھیں دوبارہ بند نہیں ہوتی یہ پچاسی سالہ بزرگ خاتون ہاتھ جوڑ کر اپنی بہو سے معافی مانگ رہی ہیں کہ انہیں یہاں سے واپس لے جائیں باہر کر دیا اور یہ سب کچھ ہوتی کا کیاوان نگت رہا میں اس کا میں قریب بھر کی بھول آئی چھپ میرے چھوڑ پینک پہ میں نی جاتھ مجھے ہی کھر پوچھا دی انتے کہیے پجے رکھ لو میں اچھی برس کی بریہ ہوں میرا بیگ یہ ہی لائے چھوڑا کوئی اس پہ کچھا دیئے کانی بھی میرے چپ…" موسیقی قریب میں تک ساتھ دیکھی تھی باگر دی آرصا میرے اور ساری چیزیں تیوی ٹبکنہ ارے خدا کیلیے نگہ مجھے مااف کردیں مجھے مااف کردیں مجھے مااف کردیں مجھے لے جلو اللہ مجھے لے جلو میں یہاں دیئے میری چھوٹ رہی ہے میری جو پھوٹ یہ بھی ہے اللہ مجھے لے چھلو میں ہاتھ روڑ ہی مجھے لے چھلو یوں سبجھا تھا ہی بات آسرا جس کو ہے ہم آپ کے بیچے سپاہت نہیں بہو کی بات بہو کو نہیں چاہتی مجھے چھوٹ رہی بات کیوں ہی لٹیئے پیٹھوں کچھ خود کھانا پنا پکھا لیتیوں بیٹا ہوتی ہیں جو چیر ہے سوری سورپ نام ہے ان کا دوروں کا ہوتی ہے ہم کو بھی نہیں آدے جاتی بیٹے سے باتی بیٹا لگتا دی اس نے معافی کی بانگ دی مجھتے پچھوٹ سال کا ہے بیٹا یہ بھی نہیں کہ بچہ میں اسی سال کی بڑیہ ہو خدا کے لیے مجھے یہاں پہ دیتا اللہ کوئی بھی لے جائے مجھے یہاں سے یہاں دیتا چاہی چھوٹے موٹے کر لیتی ہو چاہی بنوڑا چاہی بنوڑا چاہی بنوڑا ملواتی ہے تو اس کو لے کے جاتی ہے ملواتی ہے پھر ان کو واپس چھوڑ دی ہے تو کافی ارسی سے یاو نا آپ کو بہت پرانی میں روتی ہے بین بھائی نہیں آتے نہیں دے نہیں آتے روتی کیوں ان کو یاد دے پینا چھوڑا ہے پینا چھوڑا ہے موسکل گھڑی میں سب سے آگے نام ستا رب ستا رب آپ کی عزمت کو سلام کوئی ان کو ایک سپنی کر رہا ہوتا ہے بچوں کو نہ ادھر والدین کر رہے ہوتے ہیں نہ دوسرے دو ذہنی معذور بچے تھے ان کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے اور وہ ذہنی معذور بچے ہیں وہ باپ کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں ٹیم عوام کی آواز نے ایدھی ویلیج کا رخ کیا ایدھی ویلیج بھی بہت سے بچوں کا گھر تھا ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ایدھی ہومز نہ ہوتے تو آخر یہ بچے کہاں جاتے کون ان کا سہارا بنتا اور کون ان کو گھر کی چھت فراہم کرتا ہم لوگ جہاں سے انٹر ہوئے ہیں ابھی یہ ویڈ کے لاتے ہیں جو بچوں کا گھر ہے یہ بچے رہتے ہیں صحیح اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کو روز نظر آ رہے ہیں یہ سب بچوں کے مختلف ایج کے حساب سے ان کو ڈیوائٹ کیے ہوئے ہیں بچوں نے اپنے حساب سے ان کو سہارا ہے یہ بچوں نے اپنے خود سہارا ہے اور یہ وہ سامانے جو دونیشن میں لوگ دیتے ہیں وہ بچوں کو سامان دیتے ہیں بلکل زبادہ ہے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ پروپر نا روم کی طرح بچوں نے کچھ بچوں نے بیٹرمز ہیں یہ اپنے سامانے ان کے اپنے دلچسپی کی چیزیں ٹوائس وغیرہ سب چیزیں ہمیں گیمز کی چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں کتنا سپلن ہے کوئی بچوں اس وقت سو رہا ہے سکول سے واپس آنے کے بعد کچھ بچے اپنے کمرے ساف کر رہے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ باہر کھیل رہے ہیں یہ ہماری داخلی بیٹی ہے یہ اس سے ہم آگے جائیں گے ہمارے کچھے ہیں تو یہاں پر ہمارے دو سٹاف ہوتے ہیں جو رات میں نائٹ میں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل جیزے گھر میں ایک بڑا ہونا چاہیے گھر میں تو اس طرح ہاں ایک کچھ رہا پر ہوتی ہیں جو رات میں اللہ نے کرے کوئی پنچھا نہیں ہے کوئی اچھا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کچھن کچھن بڑا ویسے امپریسیو بات ہے صاف ستھ رہا ہے کچھن سارا آج کیا بنا تھا بچوں کے لئے آج ہمارے سبزی بچوں نے ڈیوائن کی تھی کہ ہمیں سبزی کھانی ہے یہ دیکھیں جی وہ میرا پارٹنر ہے اور ہم دونوں کھیل رہے ہیں یہ رن بھی لینا آپ کو اور یہ ہمیں بول کر آ رہا ہے بچہ اچھا جی بلال کیا سنا رہے ہو چلو بھی تالیاں بجا دو بلال کے لئے کون سنایے گا ادنان چلو یہ پکڑو ہاتھ میں اور اوچی آواز میں تم نے سنا آئی ایم ٹیمیٹو بک ریٹ اینڈ راو آئی ایم ٹیمیٹو بک ریٹ اینڈ راو سلیٹ ہونڈا اینڈا گرام مچھل کا بچہ ہم دے سے نکلا پاہ ہم نے پسلا ہم نے پکلا بھائیے نے کھاٹا ہم نے پکایا سپنے کھایا بہدنہ چلو بھی تالیاں اس کو دے دو چلو آپ دل دل پاکستان سب کو آتا ہے دل دل چلو ملکے گائیں گے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان چلو بھی تالیاں چلو one two three go ستا ربہ ستا ربہ آپ کی حجمت کو سلام آر مشکل گاری میسے سپ سے آگے نام ستا ربہ ستا ربہ آپ کی حجمت کو سلام انسانیات کا علم بردار ستار ابو ستار ابو آپ کے عذبت کو سلام ای لابیو ای لسکو ای لابو اس وقت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں کچھ تو گم ہو کے آجاتے ہیں جو گھر بار کا نہیں پتا ہوتا ہے یا ان کے گھر والے ان کو تلاش نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کچھ گھر والے چھوڑ جاتے ہیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں ایسی اس میں زیادہ تر وہ والدین ہوتے ہیں جن کے آپس میں بنتی نہیں ہے سپریشن وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے اپنی زندگی جینے کے لیے الگ الگ شادیاں کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ان کو ایکسپ نہیں کر رہا ہوتا ہے بچوں کو نہ ادھر والدین کر رہے ہوتے ہیں نہ دوسرے سیکنڈ جو ہوتا ہے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بچے یہاں پر زیادہ تر اکثری ہے تو ان بچوں کی ہوتے ہیں اچھا ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے بلکل ایسی جو پڑھائی نہیں افورڈ کر پاتے یا ان کا کھانا پینا رہن سے تو وہ بھی غریب غربہ لوگ ان کے بھی بہت سے بچے یہاں پر ہمارے پاس ہیں یہ بچے ٹھیک ہے یہ بچے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ دو مہینے میں وہ والدین خود بھی آتے ہیں اور جیسے کوئی ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان بچوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ان کی آئیڈنٹیٹی کا ہوتا ہے جن کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا بچے ان کے باپ کی جگہ یا ان کے گارڈین کی جگہ کس کا نام آئے گا تو بہت سے بچوں کے ساتھ ایدھی صاحب کا نام ہے یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے راشد اس کا آئیڈی کارڈ بناوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سید انور کازمی کا نام ان کے گارڈین میں لکھا گیا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بچوں کو آئیڈنٹیٹی مل جاتی ہے ایدھی سینٹر پر لگائے جانے والے الزمات اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق جب ہم نے فیصل ایدھی صاحب سے پوچھا تو ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اتنا بڑا کام ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے نا صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک سلسلہ جو ایدھی صاحب نے شروع کیا تھا وہ ابھی بھی ویسے کا ویسے جاری ہے ایدھی صاحب کے انتقال کے بعد اب تک جو ہے وہ دو سو نئی ایمبلنسز جو ہے وہ خریدی ہیں اور کیونکہ پرانی گھاڑیوں کو ریپلیس کرنا ہے اور بہت شارہ دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ نئے سینٹر کھولنے کی درخواستیں آ رہی ہیں جہاں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں روڈ بن رہے ہیں مختلف چینجز آ رہے ہیں اور سردکھانے ہم نے تقریباً پانچ اور نئے سردکھانے قائم کر دی ہیں ایدھی صاحب کے انتقال کے بعد ایدھی صاحب کا تو نام ہی ایسا تھا کہ خواتین اپنے زیور تک اتار کے اپنی جائدادیں بھی ان کی جب زمین پر چادر بچھا کے بیٹھے ہوتے تھے تو دے جایا کرتی تھے ان کے بعد دونیشن میں کیا کوئی فرق پڑا ہے ان کے بعد دونیشن میں بلکل فک پڑا تھا لیکن اس رمضان میں جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور جو پچھلے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی میڈیا کا جو کردار ایدھی فاملیشن کے حوالے سے اور جو نیوزیں انہوں نے دی ہیں اس کا لوگوں پر اثر آیا ہے اور پچھلے سال ہمارا جتنا چندہ تھا اس کے برابر تقریباً ہم پہنچ گئے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہی آپ کے نالج میں بھی وہ بات ہوگی دکھایا جا رہا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں ان پر تشکت کیا جا رہا ہے کیا تھا یہ آپ یہ لاہور کی ایک سنٹر میں انہوں نے دو ذہنی معذور بچے تھے ان کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے اور وہ ذہنی معذور بچے ہیں وہ بات کا جواب بھی نہیں دے رہے حالانکہ وہ سوال کر رہی ہیں خاتون اس کا بھی جواب نہیں دے رہے اور اس سازشہ جو مقصد تھا کہ ہمارے چندے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے جائے اور ادارے کو جو ہے وہ مارشی طور پر اگر نقصان پہنچے گا تو ادارہ جو ہے وہ سرواہید بھی کرے گا اور اس ویڈیو کو ایک پاکستان کے پاکستان 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 ہے اس کے سوشل میڈیا نیٹ پرک کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بائرل کیا گیا جس میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اسی لوے لاکھ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائی گئی اس پلیٹ فارم کو یوز کیا گیا تو ہمیں خود پریشان تھے ہم کہ وہ میڈیا نیٹ ورک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کیوں اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کراچی میں تو آپ موجود ہیں یہاں کے سینٹرز میں لاہور آپ کے کتنا جانا ہوتے کیونکہ وہ ویڈیو لاہور دیکھیں لاہور میں ہم بچے اس طرح کے بہت ہی کم تعداب میں رکھتے ہیں کراچی کے اندر ہمارے پاس اگر لا بارس پانچ ہزار چار سارے چار ہزار ہیں تو پورے پاکستان کے اندر پانچ سو ہیں ہم وہاں پہ رکھتے ہی نہیں ہیں عارضی طور پہ رکھتے ہیں ایفیسے آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کوئی میسیج کوئی پیغام کوئی بات کرنا چاہے لوگوں سے میں لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ اس طرح کے جو پرانے قدیم جن کا ایک ہسٹری ہے اگر ان اگر ان اگنیزیشن کے خلاف اگر کسی قسم کی پروپیگنڈا ہو رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی اگنیزیشن ہو اس کا مستند رہونا بہت ضروری ہے اور مستند ذرائع سے آنا بہت ضروری ہے ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے قومی اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے چاہے وہ انجیو کے ادارے ہوں یا کپرمنٹ کے ادارے بلکل ٹھیک ہے فیضی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے ایک انسان بھی اگر کوشش کرتا رہے تو وہ بہت بڑے ادارے قائم کر سکتا ہے جس کی مثال ایدھی صاحب کی صورت میں ہمارے سامنے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس قسم کی انسانیت کی خدمت کے کاموں میں اپنا ہاتھ بتانا چاہیے ایدھی صاحب ہمارا فخر ہے وہ ہزاروں بچوں کے باپ انگنت بہنوں کے بھائی لا تعداد ماں کے بیٹے اور نا جانے کتنوں کے دوست تھے ایدھی صاحب تو چلے گئے لیکن رہتی دنیا تک اپنا نام اور کام چھوڑ گئے اب اس کام کو ہم سب کو مل کر آگے بڑھانا ہے اور اس نیک مقصد میں اپنی استعداد کے مطابق ہاتھ بٹانا ہے کچھ اور نہیں تو اپنا کچھ وقت ہی ایدھی سینٹر کے میبران کے ساتھ گزار کر ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اگر ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو پھر کون بنے گا اسی کے ساتھ ٹیم عوام کے آواز اور اپنی میزبان فرہ یوسف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ